جو دوست رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں آج کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ تمام بس یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کروگے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا کر دے گا پیارا اسلام سے محبت کرنے والے دوست جن جن نے بھی دعا کے لیے کہا اللہ سے دعا ہے کہ سب کی دعاوں کو قبول فرما سب کی جائز حاجات پوری فرما خاص طور پر جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کی دعاوں کو قبول فرما آمین انشاءاللہ یہ دعاوں کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا اور در پردہ سب کی مشکلات انشاءاللہ آسان ہوتی رہیں گی جی تو دوستو اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں رزق کا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچوان دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر تُو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الچھاتوں گا لوگ سنتوں اور فرض پر ہی تواجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت کرنا حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح سے دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے ساتوان دروازہ رشتے داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے ایسے رشتے داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں آٹھوان دروازہ کمزوروں کے ساتھ سلہ رحمی کرنا ہے غریبوں کے غم بانٹنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے نوان دروازہ اللہ پر توقل ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گیاروان دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے باروان دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا تیروان دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی چودوان دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑھتی ہے حدیث میں ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھنچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے پندروان دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا اس سے رزق بہت بڑھتا ہے سولوان دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے بے شک دوستو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا صدق جاریہ ہے اور قیامت تک ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا جزاک اللہ خیرہ